کوئٹہ اچھا مزید تفصیلات ایسا مارا جوائن کتاب بلال فیروزہ جی بلال فیروز کیا تفصیلات سوالے سے جی بالکل کوئٹہ میں جو رمضان مبارک کے مہینے میں بھی جو بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ بند نہیں ہو سکی ہے اور متواتر سے جاری ہے اور ان میکموں کے سربراہان یا حکام نے حکومت بلوچستان بالخصوص وزیراعلا بلوچستان صرف راز بکٹی کے احکامات کو بھی جو ہے ہوا میں اڑا دیا ہے اور کوئٹہ میں سہری اور افتاری کے اوقات میں جو ہے بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے جبکہ خود ان میکموں کی جانب سے جو ریلیس کردہ ٹائم ٹیبل ہے اس پر بھی عمل درامت نہیں ہو پا رہا ہے جس کے باید جو ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور بالخصوص جو عورتوں کو جو ہے امور خانداری میں نبانے میں مشکلات کا سامنا ہے جس کے باید جو ہے وقت پر سہری اور افتاری جو ہے تیار نہیں ہو پاتی لہٰذا شہریوں نے اب چیف جسٹس بلوستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کا نوٹس لیں کیونکہ رمضان مبارک کے آغاز سے پہلے وزیراعلہ بلوستان صرف راز بکٹی نے ان دونوں محکموں کے حکام کو از خود طلب کر کے جو ہے دائیات جاری کی تھی کہ رمضان مبارک کے دوران لو شیڈنگ نہ کی جائے مگر دونوں محکموں نے ان کے حکامات کو ہوا میں اڑا دیا ہے ساتھی ساتھ جو ہے کوئٹا کے شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی رمضان مبارک کے آتے ہی تمام شہر میں جو ہے مہنگائی اور دکاندار حضرات کی منمانی اپنے عروض پر پہنچ چکی ہے اور مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ عام انسانوں گزارہ کرنا مشکل ہو سکا ہے وہی جب گیس اور بجلینہ ہونے کی صورت میں جب متبادل ذرائق تیار کرنے پڑتے ہیں تو اس میں بھی کافی رقم خرچ ہوتی ہے اور بل بھی پے کرنا پڑتا ہے لہٰذا شہریوں نے اپیل کی ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں یہ گزارہ کرنا مشکل ہو چکا ہے لہٰذا انہوں نے چیف جسیس بلوستان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں بہت بہت شکریہ بلال فیروز تفصیلہ سے آگاہ کرنے کے لئے